ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شکاری جنگل میں دن بر شکار کی تلاش میں ماری ماری پرتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہیں ملا مایوس ہو کر ایک درخ کی نیچے بیڑ گیا تاکہ تکاوٹ دور کر سکے اچانک ایک پاختہ اس کی سامنے والی درخ پر آ کر بیڑ گئی پاختہ کو دیکھ کر شکاری خوش ہو گیا کہ شکار تو میرے فاس خود آ گیا ہے میری خالق و مالک نے میرے بیبسی دیکھ کر میرے لئے شکار بیج دیا شکار نے اپنی غلیل میں پتر کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور فاختہ کو نشانہ بنایا فاختہ پتر لگنے سے شدید زخمی ہو گئی پڑھ پڑھاتے ہوئی زمین پر آگیری شکاری نے اپنی جیو سے اپنا چاپو نکالا اور فاختہ کو زوا کرنی لگا تو فاختہ نے کہا اے انسان میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے ہر شئے انسان کے لئے پیدا کی ہے دنیا اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے لیکن ظلم و ستم کرنے اپنے حد سے تجاوز کرنی اور فضل خرچی کرنی سے معنی بھی کیا گیا ہے اگر انسان بغاوت کے راہ اختیار کرے گی تو اللہ تعالی کی گرف سے نہیں بچ سکتا اس سے اپنے خالق مالک کی ہدایت کی خلاف ورزک کرنی پر سزا ضرور ملے گی شکاری فاختہ کے باتیں سن کر حیران رہ گیا فاختہ نے پھر کہا میری چار بچے ہیں جو چند دنوں کی ہیں ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میری پڑھوسن فاختہ کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اور میں اکیلے رہ گئی ہوں اب ان بچوں کو خوراک اور پانی دینا میرا فرض ہے اگر تم نے مجھے زواہ کر لیا تو میری بچے بھوک اور پیاسے مر جائے گی انہیں کون کانہ پلائے گا اس سارا آپ کی ذمہ چار بچوں کا قتل آ جائے گا کیا یہ ظلم نہیں اے شکاری یہ دن پرندوں کی انڈے بچے دینے کی ہے ان دنوں آپ کو شکار نہیں کرنا چاہیے شکاری فاختہ کے بعدے سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور بولا بی پاختہ نے بہت اچھی باتیں کیے ٹھے رو میں تمہیں مرحم لگاتا اور تانی پانی دیتا ہوں اس طرح تم میں قوت آئے گی اور در بھی کم ہو جائے گا شکاری نے فاختہ کو مرحم لگایا اور اسے دانا پانی دیا توڑے دیر بعد فاختہ نے اپنی پر پلائی شکاری نے فاختہ سے کہا مجھے اپنی بچوں تک لے چلو میں تمہارے اور تمہارے بچوں کی دیکھ بال کروں گا جب تک تم تندرس نہیں ہو جاتے اور بچے بڑی نہیں ہوتے چونکہ میں نے کیا ہے اس لئے اب میرا پرز ہے کہ تمہارا دیکھ بال بھی میں کروں فاختہ کے زخم پر مرحم لگنے سے درد کم ہو گیا اور غزہ کانی سے قوت بھی آ گئی فاختہ اپنے پر پڑھ پڑھانے لگے توڑا سا اُڑتے اور پھر بیٹھ جاتے شکاری اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا آخر فاختہ اپنی گونسلی کی مقام تک پہنچ گئی اس درخ کی نیچے بیٹھ کر اوپر دیکھنے لگی شکاری سمجھ گیا کہ اس درخ پر فاختہ کا گونسلہ ہے وہ درخ پر چڑھ گیا واقعی گونسلی میں چار چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھی اس نے گونسلی سمیت فاختہ کی بچوں کو اٹھایا اور نیچے اتھر آیا اس نے فاختہ کی سامنے دانہ دنکہ رکھا فاختہ اپنی بچوں کو کلانے لگی جب ان کی پیٹھ بر گئی تو خوش سے بولنے لگے شکاری ان ماں بچوں کو اپنے گھر لے آیا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا حتیٰ کہ فاختہ مکمل صحت من ہو گئی بچے بڑے ہوئے اور اڑنے لگے شکاری نے یہ دیکھ کر فاختہ سے کہا تم نے مجھے ظلم کرنے سے بچایا تمہارا شکریہ اب تم اور تمہارے بچے جہاں چاہے جا سکتے ہیں اے فاختہ میں تیرا پیغام دور دور تک پلاؤں گا تاکہ لوگ کو یہ بات معلوم رہے کہ جب پرندوں چرندوں کے انڈے بچے دینے کا وقت ہو تو انہیں مت حالا کرو ورنہ ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی